بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے روٹین کے مطابق ہم یہ کرتے ہیں کہ لیکچر کے آغاز میں آپ کو ایک ایکسرسائز دیں گے یہ ایکسرسائز ہے آپ کے لئے ایکسرسائز نمبر تھری اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بائی یوزنگ میپل آنسر دی فالوین قویسچن ٹھیک ہے تو میپل کی مدد سے آپ نے یہ چار قویسچنز کرنے ہیں ہر قویسچن کے دو دو پارٹس ہیں اور آپ کے پاس ہیں چالیس منٹس سو ٹرائی کھیجی آچھا آپ اس کو ٹرائی کریں اور لیکچر کے بعد میں آپ کو اس کی سلوشنز ملیں گے سب سے پہلے سٹارٹ لیں گے یوزنگ میپل ہیلپ سے کہ میپل کے ہیلپ کو کیسے یوز ہم کرتے ہیں میپل کی مدد ہم کیسے لے سکتے ہیں اس دوران کے جب ہم ورکشیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹاپک میں ہم پھس جاتے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک خاص کمانڈ کو کیسے رن کرنا ہے تو ہم میپل کی ہیلپ لیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہیلپ یہ ہیلپ کا مینیو ہے یہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کے پاس میپل ہیلپ لکھا ہوا ہے تو میپل ہیلپ کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے ٹھیک ہے لیفٹ جو چھوٹی وینڈو ہے اس پہ چیک کرتے ہیں کہ ہم نے میپل سے کیا ہیلپ لینی ہے تو یہاں پہ مختلف فولڈرز بنے ہوئے ہیں لیٹس سی ہم میتمیٹکس کا فولڈر اوپن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کوئی اچھا سا ٹاپک جو آپ کے انٹرسٹ کا ہو اس پہ بات کرتے ہیں چلیں الڈجبرہ پہ آتے ہیں الڈجبرہ میں ہم ایویلیویشن پہ آتے ہیں اور ایویلیویشن سے ریلیٹڈ ایویلیف کمانڈ پہ آتے ہیں اور ایویلیف کمانڈ کے ڈیٹیلڈ انفرمیشن پہ آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایویلیف کمانڈ کا پیج رائٹ سائٹ پہ کلتا ہوا نظر آ گیا ایویلیف کمانڈ کے بارے میں پہلے تفصیل دی گئی ہے کہ یہ کمانڈ کس سلسلے میں ہے اور پھر اس کے نیچے آپ کو اگزیمپلز ملیں گے مختلف اگزیمپلز ہیں کہ مثال کے طور پر ایویلیف پائی وہ آپ کو آنسر دے گا اس فارم میں آگے بھی اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے انٹیگریشن میں ہے کہ آگے جا کر ایویلیف پھر آپ کی کیا مدد کر سکے گا اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایویلیف کمانڈ کو تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ بھی آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا ہے تو یہ ہے مپلز کا ہیلپ حاصل کرنے کا طریقہ اب ہم اس ونڈو کو کلوز کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ جو ایرو ہے یہ واپس پچھلے صفحے پہ آنے کے لئے ہے پچھلا صفحہ آپ کا بلکل سٹارٹ سے مپلز ہیلپ سسٹم کا تھا اب ہم ہم ہیلپ کے اس پیٹ سے نکلتے ہیں واپس ہم ورکشیٹ پہ آگئے ہیلپ کا جو مینو ہے واپس پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ہے take a tour of maple quick reference quick maple help ٹھیک ہے what's new on the web web سے related آپ جو ہے ویب سائٹ پہ جا کر information لے سکتے ہیں اور میپل کے بارے میں about میپل یہ بتایا گیا ہے کہ what is actually میپل ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ آپ کو ہیلپ میں نظر آ جائے گا اچھا ایک تو آپ نے ہیلپ کا یہ طریقہ سیکھ لیا دوسرا طریقہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ کیا ہے دوسرے طریقے میں آپ online help بھی لے سکتے ہیں وہ کس طرح آپ ویزٹ کریں گے میپل سافٹ کے سائٹ پہ www.maplesoft.com اس پہ جا کے آپ اپنے مختلف ٹاپکس تلاش کر سکتے ہیں ڈونڈ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے help ملے گی اچھا تیسرا اور دلچسپ قسم کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں now کس طرح ہم سب سے پہلے question mark insert کرتے question mark question mark کے بعد کوئی سا topic جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں let's suppose I'm going to find information about expand میں expand command کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے کیا کیا پہلے question mark اور اس کے فوراں بات لکھا ہے expand میں اس کو enter کر رہا ہوں help کا پیج کل گیا direct ہمارے پاس expand آ گیا expand کے بعد اس سے related information ہے آگے جا کر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے related examples ہیں آپ کے سامنے help کے اس method کو اس لئے میں recommend آپ کے لئے کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کا time بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ جس بھی topic میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو problem ہے اس topic کو لانے میں آپ جلدی سے کامیاب ہو جائیں گے تو i think the third method میں recommend کرتا ہوں تیسرے طریقے کو so it will be very much helpful for the students ٹھیک ہے اس پیٹ سے باہر جانے کے لئے آپ کیا کریں گے یہ cross کا button press کریں گے click کریں گے واپس آپ اپنے worksheet پہ آگئے ہیں okay تو یہ تھے تین مختلف طریقے کہ آپ maple کی help کو کیسے approach کر سکتے ہیں ہم آئیں گے اس پہلے ٹاپک پہ plotting 2D graphs without domain بغیر domain کے ہم maple سے کہیں گے کہ ہمیں graph بنا کے بے تو اس سلسلے میں ہم آپ کے book کے page number 14 پہ آئیں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ graph کیسے بنتا ہے a very simple command plot اور آپ کا function page number 16 plot جو function آپ graph جس کا بنانا چاہتے ہیں x plus 1 enter کریں گے تو آپ کو maple کچھ seconds کے اندر graph بنا کے show کرے گا so there you go let's talk about another command جو آپ کے page number 17 پہ ہے this time I am going to plot x squared plus 1 1 x squared plus 1 enter ہمیں ایک parabola مل گیا ٹھیک ہے ذرا power بڑھا کے چیک کرتے ہیں کہ اب اس کی کیا visualization آئے گی ہمارے پاس plot x cubed plus 1 اب x cubed plus 1 کو ہم plot کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا result آتا ہے another page we have page number 18 آگلا page here page number 18 plot x 4 plus 1 and it's going to give you a graph like this sine of x plot small bracket اور command کا small bracket closed یہ رہا آپ کا sine of x اگر ہمیں domain دیا جائے اور ہم سے یہ کہ جائے کہ اس domain کے اندر رہتے ہوئے آپ نے within this domain graph بنانا ہے جو بھی جس قسم کا بھی graph ہو so اس کے لیے کیا command ہے آئیے سیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے plot x plus 1 and i think it's the same command جو کچھ دیر پہلے ہم نے دیا تھا maple کو جس کی وجہ سے ہمیں straight line آیا تھا but یہ پہ چھوٹی سی تبدیلی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کاما اب domain بتائیں گے maple کو کہ ہمیں کس values کے اندر اندر graph چاہیے x کی تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا ہے x is equal to minus 3 to 3 ہم domain دیں گے minus 3 2 dots اور 3 اور اب enter کریں گے آپ اگر compare کریں اس graph کو اب ہم نے کیا کیا میپل کو دیا میپل نے ہمیں اس domain کے اندر رہتے ہوئے ایک straight line دیا لیکن جب ہمارے پاس domain نہیں تھا تو ہمارے پاس میپل نے اپنے طور سے ایک graph بنایا اور اس graph میں میپل نے domain show کیا 10 to the right اور minus 10 to the left تو minus 10 اور 10 کا domain میپل نے خودی سے select کر پھر ہمیں graph show کر دیا لیکن ہم اگر اپنی مرضی کا domain دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس graph کچھ اس قسم کا بنے گا یعنی minus three to three جو ہم نے یہ command میں دیا تھا so remember یہ کاما اکثر ہم commands کے اندر لگاتے ہے this کاما is very important let's do another example on page number 19 it says کے plot x squared plus 1 اور ڈومین ہمیں بتانا چاہ رہی کہ کونسا ڈومین آپ دے minus three to three and now let's see we may be doing some mistake yes ہم نے کیا کیا ہے ہم نے x نہیں لکھا تھا okay آپ دیکھیں آم اب باقاعدہ ہمارے لئے پیرا بولا بن گیا اور page number 17 پہ جو پیرا بولا بن گیا تھا اس میں ڈومین تھا آپ کے پاس minus 10 10 plot x cubed plus 1 اور ڈومین دیں گے minus 3 آپ کے book میں چونکہ minus 3 to 3 ہے میں تھوڑا سا change کر کے دوں گا ڈومین تا کہ آپ کا concept clear ہو جائے میں لکھ دوں گا minus 5 5 5 ایک example ہم اپنی جانب سے سیکھتے ہیں plot tangent of x and ڈومین رکھتے ہیں x is equal to let's suppose from minus 2 capital pi to 2 capital pi ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک graph بنا tangent of x نے ہمیں graph بنا کے دیا اور domain ہم نے دیا تھا minus 2 pi سے plus 2 pi multiple plots on the same plan ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک plan پر ہم کیسے ایک سے زیادہ graphs بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی آسان ہمارے پاس command ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں plot plot کے باد آپ curly brackets یا mid brackets میں آپ functions لکھیں گے let's suppose t let's suppose x plus 1 کوئی بھی variable آپ select کر سکتے ہیں then sin of x then natural log of x اور اب ذرا enter کرتے ہیں تو interestingly ہمارے پاس ایک plan پہ different graphs آپ کو نظر آئیں گے domain کو آپ change بھی کر سکتے ہیں now let's suppose چونکہ یہاں پہ میرے پاس trigonometric functions ہیں ہم یہاں minus pi سے pi کی domain بھی دے سکتے ہیں اور graph آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے okay so let's talk about some other example let's go to our next examples parametric plots parametric plots سے پہلے میں آپ کو parametric function سمجھ آتا ہوں اگر ہم ایک function consider y is equal to f of x کہ جس میں x یقیناً کا domain ہے اور y آپ کا range ہے یہی دو variables y اور x اگر اگر third variable کی form میں define ہو جائے تو تب وہ جو آپ کا function ہوگا وہ کہلائے گا parametric function آپ کے آسانی کے لئے example number 20 پہ جو graphs بنے ہوئے ہیں وہ parametric plots نہیں ہیں البتہ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ these are plots with several features ٹھیک ہے اب try کرتے plot ہم لکھتے ہیں sine effects ٹھیک ہے اچھا پھر اس example میں آپ کے book میں کہا گیا ہے کہ آپ نے domain دینے ہے x is equal to minus 2 اب اس مرتبہ پائی کو یہاں سے ڈھونڈ کر بتا دیتے ہیں palettes میں minus 2 pi پھر dot dot 2 and then پھر pi ٹھیک ہے graph کا ہم نے بتا دیا کہ کس function کا بنانا ہے domain ہم نے بتا دیا آگے جا کر کیا لکھیں گے title 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 لکھنے کے بعد equal کا button آپ press کریں گے اس کے بعد inverted commas دو مرتبہ پھر left arrow کی مدد سے درمیان میں آئیں اور اب آپ لکھیں sign graph sign graph ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد right arrow کی مدد سے باہر آئیں گے کاما مزید آپ یہ بتانا چاہتے ہیں mee پھر رہے ہیں اگر size maple کو بتانا سوری style maple کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر inverted commas اس کے درمیان میں آپ لکھیں گے roman r-o-m-a-n roman یہ ایک writing style ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد comma اب اس کا size size آپ کے book میں 15 ہے آپ بے شک 15 لکھ دیں میں یہاں چلے میں 20 لکھ دیتا ہوں ہے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد ہی کہ کوئی بھی آپ یہاں سے style سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا اور یہاں سے size یہاں آپ title میں تھوڑی بہو changing's لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں آپ اپنے domain کو change کر سکتے ہیں انٹر کرتے ہیں یہ رہا آپ کا required graph آپ غور سے دیکھیں تو sign graph بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے sign graph اور sign کی spelling یہاں میں نے صحیح نہیں لکھی ہے آپ پھر اس کو correct کر لیں ٹھیک ہے ہاں اکھے ٹھیک ہے اب یہ sign کی spelling بھی correct ہو گئی maple اب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا graph sign graph ہے اور آپ نے domain جو دیئے ہیں وہ بھی اور sign graph english کے جس style میں لکھا گیا ہے وہ ہے roman style and plus جو size آپ نے select کیا تھا that is 20 اب ذرا اس کو book کے مطابق 15 کر دیتے ہیں اب آپ غور سے دیکھیں اب sign graph جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا size چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے ایک خوبصورت سا graph آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اب یہ graph ہے cosine function کا ٹھیک ہے سو اب آپ نے ایک ایسے graph بھی سیکھیں جس کے مختلف features ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید features چیک کرنے کے لیے آپ maple کے help میں بھی جا سکتے ہیں graph میں ضروری نہیں کہ جو features آپ کے book میں تھے limited وہی features آپ دے تو آپ کو graph بنتا ہوا نظر آئے گا meeples کے command کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے طور سے مزید features بھی add کر سکتے ہیں its quite clear کہ میں نے function change کیا ٹھیک ہے میں نے domain change کی ٹھیک ہے title وہی تھا جو ہم نے سیکھا تھا book کے example میں title font میں نے change کیا roman کی بجائے میں نے aerial کر دیا font کا size میں نے change کیا پہلے یہاں پہ 15 تھا اور اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے graph of parabola 17 ہے اس کے بعد ہے thickness میں نے change کی غور سے دیکھیں آپ کا جو graph ہے اس میں جو curve کی موٹائی ہے وہ کچھ پتلی ہے بٹ یہاں میں نے curve کی جو موٹائی ہے وہ موٹی کر دی ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی thickness زیادہ کر دی ہے میں نے پھر color چونکہ maple default کی طور پر آپ کو ہمیشہ red curve میں graph show کرتا ہے مجھے curve چاہیے تھا green color کا کوئی بھی اور color آپ select کر سکتے ہیں تو maple نے مجھے curve کا جو color ہے وہ green دے دیا اس کے علاوہ axes میں boxed form میں بنانا چاہتا تھا میں x اور y axes یا horizontal vertical axes مجھے نہیں چاہیے تھا میں box کی form میں graph بنانا چاہ رہا تھا میپل میں کچھ ایسے کمانڈز بھی ہوتے ہیں کہ ان کمانڈز کو execute کرنے سے یا result شو کرنے سے پہلے ان کا ان کمانڈز کا آپ کو خاص قسم کے packages لوڈ کرنے پڑ رہے ہیں تو جو graph آپ کو میں نے بنا کے دیا ہے یہ simple plot کے کمانڈز سے بن رہے تھے لیکن ایسے بھی کئی graph ہیں کہ جن کو کچھ extra information بھی چاہیے تاکہ وہ پھر بن جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ کے بک میں page number 21 پر کچھ کمانڈز ہیں اور last میں graphs بھی ہیں تو وہ ساتھ میں ہم چلاتے جائیں گے اور آپ کو سمجھاتے بھی جائیں گے and the first one is with plot tools یہ package جب آپ load کریں گے اور enter کریں گے تو blue lines میں مختلف words آپ کو نظر آئیں گے کمانڈ سے related ہوتے ہیں maple کے تو ہمیں چونکہ یہ نہیں چاہیے ہم کیا کریں گے اس کے result کو اس کا display ختم کرنے کے لئے اس کے result کا display ہم کیا کرتے ہیں shift plus semicolon کا button کے جس کے بعد پھر آپ کے پاس colon آ جائے گا enter کریں گے یہ background میں چلے جائیں گے یہ words اور ہمیں پھر جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہی package ہمارے لئے help کرے گا first آپ کے book میں یہ ہے کہ with plots بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے جس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ direct with plot tools لکھیں گے package لوڈ ہو جائے گا اور اب display کا command صحیح طور پر کام کر پائے گا تو ذرا start لیتے ہیں ہم ایک بنانا چاہتے ہیں c1 c1 کو ہم assign کریں گے command circle command کے small brackets پھر square brackets پھر یہاں پہ آپ کے پاس ہے one one پھر یہاں آپ کے پاس ہے one one then there is another one then comma color blue آپ کے پاس یہ c1 اور ہر آپ لکیں گے c2 اور equal ملا کے assigning کی ایک طرح سے وہ یہ assign کا symbol ہے جو پچھلے لیکچر میں آپ سیکھ چکے ہیں اب آپ لکھیں گے c2 circle small brackets square brackets one divided by two two one divided by two comma one پھر square bracket کے باہر کرسل رکھیں گے one one divided by two color کوئی اور color red select کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے blue select کیا تھا یہاں پہ red select کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی enter کا option اب last command ہم دیں گے display display کا command اگر ہم with plot tools نہ لکھتے تو display کا command execute نہیں ہوگا so now display ہم نے کیا assignment دی تھی ہم نے ایک circle c1 کے نام سے select کیا تھا اور ایک circle c2 کے نام سے select کیا تھا now let's see what's the result result میں آپ کے پاس ایک آگیا ہے جناب red circle اور ایک ہے blue circle بک میں آپ کے پاس یہ جو small circle ہے وہ black color میں بنا ہوا ہے آپ اس کو consider کیجئے گا کہ یہ red color میں ہے because یہاں پہ آپ نے command میں کیا لکھا تھا red کچھ ایسے commands ہیں جس طرح کے شروع میں میں نے اس package کو بھی load کرنے کے بعد واپس چھپا دیا تھا اگر ہم اس کے ساتھ بھی یہی کریں shift colon کا button semi colon semi colon کا button shift plus semi colon کا button آپ کے پاس colon لے کے دے گا اور آپ اس کو enter کریں اس command میں بھی colon کا button پھر enter کریں گے display کو بھی اگر آپ enter کریں گے تو جو diagram ہے وہ disappear ہو جائے گا غائب ہو جائے گا لیکن ہم یہاں پہ colon نہیں لگائیں گے ہم enter کریں گے ٹھیک ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو result ہمیں چاہیئے صرف وہ ہی ہمیں ملے گا باقی ہمارے page کی جو space ہے وہ تھوڑی سی بچ جائے گی اس one کا مطلب ہے کہ blue circle کا جو radius ہے وہ ہے one blue circle کا جو radius ہے وہ ہے one یعنی center سے circle کے circumference یعنی border تک کا جو فاصلہ ہے وہ radius کہلاتا ہے تو blue circle کو آپ نے کون سا radius دیا ہے one اسی طرح آپ نے جو red circle ہے smaller circle چھوٹا circle اس کا radius کیا رکھا ہے half یعنی one upon two آدھا تو اگر آپ اور سے دیکھیں بالکل اس کو اگر آپ center سے تھوڑا سا consider کر لیں you will get to know آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل ایک ایسا circle ہے جس کا radius ہے half coordinate axis سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں یہاں پہ square میں one one لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا circle ہے اس کا جو اس کے جو central coordinates ہیں center اس کا center یہ ہے center میں یہ دائیں طرف ایک step پہ ہے اور top پہ اوپر کی جانب یہ ایک step پہ ہے تو اس کا x-axis اس بڑے circle کا اس بڑے circle کا x-axis one ہے اور y-axis بھی one ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے اب آتے ہیں چھوٹے circle پہ center half step پہ ہے ادھا فاصلہ اور top پہ circle کا جو center ہے اس کا address ہے one یہ دیکھیں one top پہ جو center ہے وہ one ہے اور right side پہ جو center ہے وہ ہے 0.5 یا one upon two dear students اب میں آپ کو exercise number 3 کی طرف لے کر آتا ہوں اور ان کے answers آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں hopefully آپ نے تمام answers اچھے دی ہوں گے question number one میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ factorize کریں اس number کو maple نے آپ کے لئے کر دیا ٹھیک ہے پھر آپ سے کہا گیا تھا کہ ایک expression کو اس کے second part میں کہا گیا تھا کہ x-343 کو آپ نام دیں اور اس کے بعد اس کو factorize کر لیں this is your part number two آپ کے سامنے command اور اس کی factorization بھی ہوئی ہے question number two میں آپ کو expand کرنا تھا اس expression کو آپ نے expand کر دیا okay اس کے بعد question number two کے second part میں آپ نے اس expression کو نام دینا تھا آپ نے کوئی سابی نام let's suppose میں نے r کا نام دے دیا اور question number three کے part number first میں simplify کیا maple نے اس statement کو question number three کے part number two میں ایک algebraic expression کو ایک rational function کو simplify کیا maple نے question number four part number one میں ایک expression کو ہم نے نام دیا پھر اس میں t کی value ڈال دی question number four part number two میں ہم نے x کی جگہ two اور y کی جگہ one کو put کر کے substitute کر کے answer find out کیا maple نے ان values کو دیے گئے expression میں substitute کیا اور پھر ہمیں answer دیا ہے اور last میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ question number four کا part number one part number two سے کیوں مختلف ہے very obvious part number one میں ہم نے ایک single value ڈالی ہے polynomial میں part number two میں ہم نے دو values ڈالی ہیں پولینومیل میں ایک ہے x is equal to two اور دوسری value ہے y is equal to one اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ lecture اختتام کو پہنچا dear students ہم آپ سے ملیں گے اگلے لیکچر میں